موسیقی السلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ دزد میں آپ کو کچھ آمدید ناظرین آج کے ویلوگ میں جو متی اللہ جان ہیں ان سے متعلق کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ متی اللہ جان جو ہے وہ جو ان کے اوپر ایف آئی آر میں الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے پولیس والوں پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی ان پر فائر کرنے کی کوشش کی اور ان کے جو ہے وہ پاس سے آئیس برامد ہوئی اور وہ یہ نارکوٹکس کے کاروبار میں جو ہے وہ مدبس ہیں یہ حقائق جو میں آپ کے سامنے دکھوں گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ وہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور آپ نے ابھی تک اگر چینل ریپورٹنگ اصلا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میں سے متی اللہ جان جو ہے ان سے میرا جو ایک تعلق ہے وہ کوئی دوہزار آٹھ سے ہے اگرچہ ان کو میں پہلے سے جانتا تھا یہ پی ٹی وی میں بھی رہے ہیں میں بھی پی ٹی وی میں جو ہے وہ دوہزار دو تین چار جو ہے اس دوران میں کام کرتا رہا ہوں لیکن جب میں پی ٹی وی آیا تو یہ اس سے پہلے جو ہے یہ جا چکے تھے اور پھر یہ ڈان ٹی وی میں جو ہے آگئے اور میں بھی ڈان اخبار میں جو ہے بعد میں آگیا تو دوہزار گیارہ بارہ میں مہم کمیشن تھا وہ ہمیں کٹھے کور کرتے رہے بڑے جو کوٹ کی کیسز ہوتے تھے باتی اللہ جان جو ہے دوہزار آٹھ میں بھی وہ آتے تھے اور ان کو جب یہ کوٹ کے جو بڑے کیسز ہیں ڈاکٹر قدیر خان کا کیس ہوتا تھا آفیہ صدیقی کا کیس ہوتا تھا تو یہ کور کرتے ہوتے تھے خیت تو مطیولہ جان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا تعلق ہو گیا پھر انہوں نے ایک جو پریس کلپ کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک گروپ بنایا جس کا نام جاگو پینل رکھا گیا اور وہ نام بھی جو ہے وہ ایسی ہم میں بیٹھے ہوئے تھے آپارہ میں ایک ہوتل میں رات کو چھوٹا سا ہوتل تا دھاوٹا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ نام میں نے ہی تجویز کیا کہ جاگو ہونا چاہیے اور پھر جو مطیولہ جان جو ہیں ہم ایک ان کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے جو ہیں وہ ہم پریس کلپ کے نیشنل پریس کلپ کے الیکشن بھی لڑتے رہے اور جو ہے وہ ہم ہر الیکشن میں ہارتے ہی رہے اور مطیولہ جان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی پریس کلپ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو درمیان میں ایک بات بار جو الائنس تھا وہ اس نے ایک بار جو ہے وہ الیکشن جیتا لیکن وہ کچھ ڈلیور نہیں ہو سکا خیر بارلے سے ہٹ کہ ہم اگر دیکھیں تو جو مطیولہ جان کی کوٹ ریپورٹنگ ہے پاکستان کے بہت محدود سے ریپورٹر جو کہ کوٹ ریپورٹر جو ہے وہ ایسی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اور جب مطیولہ جان جو ہے ان کا یہ پھر وقت کی بھی میں گئے وہاں پہ ان کو ایک پروگرام مل گیا یہ پروگرام کرتے تھے تو اس دوران جو ہے وہ ان کا ایک ایشو بن گیا اور ہوا یہ کہ یہ اسلامباد ہائی کوٹ ایک دن آئے اور وہاں پر جیسے شوکت عزیز صدیقی جو ہے وہ ایک کیس سن رہے تھے بلاسفیمی سے متعلق تھا اور وہ جو ہے ان کی آنپوں میں آنسو آئے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے تو مطیولہ جان جو ہے وہ باہر آگے اور انہوں نے پھر ایک بلاغ لکھا جس میں انہوں نے لکھا اس کا عنوان تھا قاضی کے آنسو اور اس کا جو لب لباب یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے کسی قاضی کے پاس اپنے جو اس کو ایشوز ہوتے ہیں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے کہ جی میرے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کے ازالے کے لیے جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ جو قاضی جو ہے وہ رو رہا ہے تو جو لٹیگنٹ ہوتا ہے جو سائل ہوتا ہے وہ بھی روتا ہوا جو ہے وہ عدالت سے باہر نکل آتا ہے کہتا ہے قاضی جو ہے وہ خود رو رہا ہے تو یہ مجھے کیا انصاف دے گا ان کا یہ بلاغ جو ہے وہ جج صاحب کو برا لگا خیر انہوں نے مطیولہ جان جو ہے ان کو فون کیا اور انہیں کہا جی کہ آپ نے یہ جو بلاغ لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے اور اس میں آپ نے یہ میرے بارے میں اس طرح سے کیوں نہیں لکھا تو مطیولہ جان جو انہوں نے کہا جی آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں آپ کو مناسب نہیں دیتا کہ آپ مجھے فون کریں اور مطیولہ جان نے جو ہے پھر یہ ایک ٹویٹ بھی کر دیا تو جج صاحب دوبارہ کو ان سے پر رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کو قانونی طور پر دیکھ دیا تو مطیولہ جان نے پھر ایک دوبارہ ٹویٹ کیا اور کہا جی مجھے دھنکی دی ایک جج تو پھر جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ پریزنٹ ہے ریاست علیہ ازاد ان کے ساتھ کوئی مطیولہ جان نے ایک پروگرام کیا جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ تھی اسلامباد کی تجاوزات کے اوپر تھا وقلہ نے جو تجاوزات کی ہوئی تھی اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ شوکر صدیقی جو جج صاحب تھے انہوں نے توہین عدالت کا جو ہے ان کو نوٹس کر دیا ساتھ میں ان کے جو مالکان تھے رمیزہ نظامی اور دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی توہین عدالت کا جو نوٹس دیا جاری کر دیا اب رمیزہ جو ہے وہ نئی نئی ان دنوں مالک بنی تھی اچھا چونکہ ہماری متی جو ہے متی اللہ جان سے ایک دوستی تھی تو ہم نے کوئی تھوڑا سا بیج بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے ان کی جانب سے ہمیں یہ ان دیا ان دیا کہ اگر متی اللہ جان جو ہے وہ انکنڈیشنل اپالوجی تینڈر کر دیں تو پھر یہ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ خط ہو جائے گی میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا چاکہ جا کے متی اللہ جان کو بتاتے ہیں کہ کام جو ہے وہ معاملہ حل ہو گیا میں نے ان کو کہا میں نے کہا متی وہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا آپ نے ایک انکنڈیشنل اپالوجی تینڈر کرنی ہے اور جج صاحب نے وہ اس توہین عدالت کا جو معاملہ اس کو ختم کر دیں گے تو متی جو ہے مجھے بڑی حرام کی ہوئی کیونکہ مجھے اگر اس طرح سے اگر میں اس سیچویشن میں ہوں مجھے اگر کوئی آگے کہ یار انکنڈیشنل اپالوجی تینڈر کر دیں تو میں معاملہ ختم کروں گا جا کے انکنڈیشنل اپالوجی تینڈر کر دوں گا متی نے تھا جی کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی تینڈر نہیں کروں گا کیونکہ میں حق پر ہوں اب معاملہ خراب ہو گیا جج صاحب کہتے ہیں بھی میں تو پروسیڈنگ کروں گا انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا رمیز نظامی کو کہ آپ یہ چینل اور یہ اخبار یہ کیسے چلا چلاتے ہیں کراس میڈیا اونرشپ ہے اس کا پبندی تھی رمیز نظامی اور پریشان وہ متی کو دیکھتا تھا جب عدارت کی پروسیڈنگ ہوتی وہ متی کو پکڑتی ہی ہاتھ پکڑ کے آپ متی پلیز اس طرح سے کوئی بات نہ کریں اور آپ اپالوجی تینڈر کر دیں یہ ادارے کا معاملہ ہے یہ ملازمین کا معاملہ ہے تو متی اللہ جان جو انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنی ادارے کی اور ملازمین کی جو ہے وہ آپ دیکھیں میرا آپ چھوڑ دیں میں اپنا کیس کو کر لوں گا تو وہاں پہ جو ہے بڑا اس طرح کی ہو گئی پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ کوئی میری ہے جو بیچ میں بیچ بجاؤ کرنے کی کوشش کی تو جات صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا کوئی اس طرح کا مطلب کوئی ایک لکھ دیں کہ کوئی ریگریٹ کا تو ایک پھر ہم نے متی اللہ جان سے جو لکھ دکھوا دیا کہ اپالوجی نہیں تو چلنے ریگریٹ ہی کر دیں تو ایک اس طرح کا گول مول سا جواب جمع گرا دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ تو پروسیڈنگ ختم ہوگی کنٹمٹ پروسیڈنگ اور جو جات صاحب ہیں انہوں نے اپنے آرڈر میں کہیں لکھ دیا کہ جی انکرنیشنل اپالوجی جو ہے وہ ٹیلر کی ہے الیجیڈ کنٹیمنرز نے تو میں یہ پروسیڈنگ ختم کرتا ہوں تو باتی پھر بڑے اس سے میں اس نے کہا جی میں تو ٹویٹ کروں گا میں نے تو نہیں انکرنیشنل اپالوجی ٹیلر کیا خیر ان کو بڑے سمجھایا کہ بھئی آپ کو خیر یہ والا معاملہ وہ اس کے بعد جو ہے مچولہ جان جو ہے ان کے خلاف آئی اس پی آر وہ ایکٹیم ہو گئی اور ان نے کہا جی یہ تو سٹیٹ انٹی سٹیٹ جو ہے یہ لوگوں میں جو ہے وہ ان کی بھی تصویر وغیرہ چلا دی وقت ٹی وی نے ان کو فارق کر دیا اور وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا کٹھن تھا مچولہ جان کے لیے نوکری چلی گئی یوٹیوب وغیرہ تو ان کا تھا ہی نہیں ان دنوں پھر ان نے یوٹیوب جو ہے وہ شروع کیا اور پہلے ہی دن ان کے کو تقریباً دس ہزار سبسکرائبر ہو گئی لیکن ایک پروسس ہوتا ہے یوٹیوب کا مانیٹائزیشن کا دو سے تین چار مہینے لگ جاتے تو مٹیولہ جان جو ہے وہ دوران بڑے مالی طور پر بڑے جو ہے وہ پریشان تھے تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ بچے ہیں ان کے وہ یونیورسٹریز کالوجز وغیرہ میں پڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا ہے جو انہوں نے کہا جی کہ میرے جو یہ پہلے رہتے تھے کسی ہاؤس میں جو ہے وہ پھر جب یہ صورتحال ہوئی جب نوکلی چلی گی تو پھر یہ اپنے والد کا گھر تھا اب آئی جو ان کی پروپٹی تھی جہاں پہ ان کے ایک اور بھائی بھی رہتے ہیں تو وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ میرا جو حصہ ہے وہ میں اس کو میں بھیج دے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی حصہ کا بندہ مل جائے کہ وہ سملی ڈیم روڈ پہ ان کا وہ گھر کے آگے جو ایک لان ٹائپ تھا انہوں نے کہا جی ہم بھیج دیتے ہیں باقی جو ہے آگے پیچھے پلازا بنے ہوئے تو میں نے ایک دو دوستوں سے بات کی انہوں نے ان کو سمجھایا کہ سارا اس طرح بھیجیں باقی جگہ جو ہے بڑی ویلیویویبل ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجیں پھر مدیولا جہاں جو ہے انہوں نے خود ہی وہاں پر کوئی تین جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دکانے بنا لیں تو ان کا کوئی دس دس بارہ بارہ اظہار پیا ان کا کرایا آتا تھا تو یہ ان سے اپنا ان کا کچھن چلتا تھا اور دیکھئے کہ مجھے بڑا پھر افسوس ہوا کہ وہ تھوڑا سا ان کو ذرا رعیف ملا تو پھر ان کا جو تھا وہ اغوا کر لیا گیا ان کو یہاں سے دن دھیارے اغوا کر کیا گیا تو تو میں نے فیملی سے رابطہ کیا ان کے بھائی سے بھی رابطہ کیا تو شام کا وقت تھا عدالتی وقت وہ ختم ہو گئے تھے تو میں نے کال کی تو پھر انہوں نے ایک جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا جی آپ میرے نام سے ایک پیٹیشن بنا دیں میں نے خود دفتر میں بیٹھ کے ایک پیٹیشن بنائی اور وہ پھر ہم کوٹ میں لے کے گئے پھر اس وقت چیف جسس ہے اترمین اللہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ہم نے ان کے گھر بھیجوا دیں اس پیٹیشن پہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا سخت آرڈ کیا اور بڑا اس دن جو ہے وہ کافی تین چار بڑی بیسس ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے جو ہائی کمیشنر ہیں کینیڈین ہائی کمیشنر ہیں بریٹش جو ہے ہائی کمیشنر ہیں اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بڑے ٹویٹ کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطیولہ جان جو ہے ان کو شام کو رہا کر دیا گیا اب رہائی کے بعد بھی ان کی جو ہے وہ مصیبتیں ختم نہیں لیکن یوٹیوب چینل اندیا چل پڑا تھا اور میں اور مطیولہ جان ہی کٹھے ہی ہم گئے تھے بشیر میمن کے کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ راز جو ہے ان کا انکشافات کیے کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز جو ہے ان کے پر ایک پیار وغیرہ ہو لیکن وہ نہیں کرنے لی ہو رہا ہے تو مطیولہ جان کا جب چینل وغیرہ چلنا شروع ہو گیا پھر اس دران انہوں نے بھی تھوڑا سا نوکری ان کو نہیں مل رہی تھی پھر جو کور کمانڈر تھے پویٹا کے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کی کورس میٹ تھے اور جب جنازے پہ یہ گئے تو وہاں پہ جنرل باجوا کی ان سے ملاقات ہوئی برشپ لگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی توری سختیاں کم ہونی شروع ہو گئیں اور پھر ان کو ایک ٹی وی چینل میں جو ہے وہ جاب بھی مل گئی اور مطیولہ جان جو ہیں وہ بھی چلا رہے تھے مجھے ان سے ایک خلافات ہوگا ان کی ریپورٹنگ سے ایک خلافات ہوگا لیکن یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ آئیس بیچتے رہیے یہ جو ہیں یہ مطیولہ جان اس قسم کے بندے نہیں ہیں اور یہ تو رانہ صلی اللہ جو انہوں نے بھی کہا یہ فیک اور فیار ہے اور باقی بات ہے کہ وہ کیڑٹ کالیج کے جو ان کا تھا کہ وہ جب پی ایم اے میں تھے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میری مطیولہ جان کی بہت سے کورس میٹ ہیں جن سے میری بات چیت ہوئی ہماری ایک خاتون صحافی ہے مونہ خان وہ اٹھا ہون نے کاری جنی تھی تو ایک میجر تھے ریٹائیڈ ان کے پاس ہم گے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم میں نے پوچھا انہوں نے کہا مطیولہ جان میرے کورس میٹ تھے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ایشو ہے ان کے کوئی امورال ایکٹی چھوٹ تھا کیا وجہ تھی ان کو نکالا گیا تو انہوں نے بتا ہے نہیں یہ ایسی بات نہیں تھی وہ ذرا آرگومنٹ زیادہ کرتے تھے کوئی اس قسم کی کیرلیس نیس تھی اس وجہ سے ان کو نکالا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک دفعہ ریپیٹ بھی کیا انہوں نے زیادہ وقت لگایا یہ ان کی مطیولہ جان سے مطلق یہ چیزیں تھیں ابھی آج جو ہے اللہ کے شکر ہے سامباد ہائی کورٹ نے جو ان کا فیزیکل ریمانٹ پاہ اس کو مطلق کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ کل جو ہے وہ ان کو شاید زمانت جو ہے وہ زمانت پر رہا کر دیا جائے گا آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے تھی ہمارسہ زیادہ کا شکریہ اللہ آپ بھی